السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ہم ایک بہت خاص اور اہم بات آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں وہ اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بڑی موچے رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے کیونکہ آج کل ایک نیا فیشن چل چکا ہے جسے دیکھئے وہ آج بڑی بڑی موچے رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے جی ہاں تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ بڑی موچوں کے بارے میں اللہ کے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی موچوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ بڑی موچ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں یا کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں ساری جانکاری حدیث پاک کی روشنی میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ یہ اہم معلومات زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں تک پہنچ سکے اب سنیے حدیث پاک اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی موچیں چھوٹی نہ کروائے وہ ہم میں سے نہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی موچیں چھوٹی نہ کروائے وہ ہم میں سے نہیں تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بڑی موچے رکھنا یہ بالکل درست اور جائز نہیں ہے موچے اتنی بڑھانا کہ وہ اوپر والے ہونٹ کے لکیر سے تجاوز کر جائے یعنی بڑھ جائے اور کھانے پینے کی چیزوں میں لگے تو یہ شریعت کے حساب سے شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی پکر ہوگی یہ پکر کا سبب بھی بن سکتا ہے تو اس لئے آپ حضرات سے گجارش ہے کہ آپ حضرات موچیں چھوٹی رکھیں اور اتنی چھوٹی رہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں وہ موچ نہ پڑے تاکہ درست طریقے پہ آپ عمل کرسکے امید ہے دوستو کہ ساری جانکاری آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ ان تک بھی یہ اہم معلومات پہنچ سکے خدا حافظ